اسلام علیکم میں ہوں سلمان اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیس بک والے آپ کا ایڈز کاؤنٹ کیوں دیسیبل کرتے ہیں وہ کونسی کامن ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ایڈز اور ایڈز اکاؤنٹ بلوک ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے بہت سے یوزرز کو میری ویڈیوز کا انظار ہے جن میں میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کونسی کامن میسٹکس ہیں یا وہ کونسی کلتی ہیں جن کی بنا پر فیس بک والے آپ کا فیس بک ایڈز اکاؤنٹ بلوک کرتے ہیں دیکھیں فرسٹ اف آل میں بتاتا چلوں کہ فیس بک وہ ہر طریقے سے اپنے یوزرز کو پروٹیک کرتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یوزرز کو کوئی ایسی چیز نہ ملے جو کہ ان کو یعنی کہ بیڈ یوزر ایکسپیرینس ہو جس میں کہ وہ یوزرز کو اچھی نہ لگے کوئی بھی اللیگل کام کوئی بھی اللیگل کام ہو فیس بک والے اس کو روکتے ہیں کہ یہ ہمارے یعنی کہ فیس بک پر نہ ہو اور دوسری بات اگر آپ کی کوئی ایڈ آپ نے بوسٹ کی ہے ٹھیک ہے ہوگا یہ کہ اگر بہت سے یوزرز یا کہلیں کہ یوزرز اس کی کمپلین کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے فیس بک والے اس کو ہٹا دیں گے وہ ٹھیک بھی ہوگی پھر بھی وہ اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ فیس بک جو ہے یہ ہر طریقے سے اپنے یوزرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہو جائے دوسری بات یہ کہ جب فیس بک والے آپ کا فیس بک ایڈز کاؤنٹ بلوک کریں گے تو پریشان بلکل نہ ہو کہ صرف آپ کا ایڈز اکاؤنٹ بلوک ہوگا نہ آپ ایزا یوزر بلوک ہوں گے نہ آپ کا پیج بلوک ہوگا آپ اپنے جو پیج ہے اس کی پوست آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو نہ آپ کی ویب سائٹ بلوک ہوگی ٹھیک ہے آپ کسی بھی یعنی کے گروپ میں یا پیجز پر اپنی ویب سائٹ کا لنگ خود سے پیسٹ کر سکتے ہیں یعنی کے شیئر کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بوشٹ نہیں کر سکتے اور دوسرا جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مختلف آئی پی سے فیس بک کو لاغن کرتے ہیں اور فیس بک پاور ایڈیٹر یوز کرتے ہیں فریقوینٹلی اگر آپ کی آئی پی سچینج ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا یعنی کے ایڈز کاؤنٹ بار بار آئی پی سچینج کرنے کے وجہ سے اور پیمنٹ اگر آپ ڈیفرنٹ آئی پی سچینج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایڈز کاؤنٹ بلوک کرتے ہیں لیکن وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ ٹیمٹریلی بلوک کرتے ہیں لیکن بعد میں واپس آجاتا ہے پرمنٹلی نہیں کرتے تو اگر آپ سفر کرتے ہیں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں تو بہتر ہے آپ کوئی اپلیکیشن انسٹال کر لیں اپنے فون میں تو اگر آپ اپلیکیشن انسٹال کر لیں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا یعنی کے وہ بلوکنگ کا مسئلہ اتنا نہیں بنے گا آئی پی سچینج ہونے کے وجہ سے اور جو موسٹ کومن ریزنز ہیں کہ آپ کے فیس بک ایڈز اکاؤنٹ بلوک ہوتے ہیں فرسٹ آف آل تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے جب فیس بک کی ایڈز اور اسی جو ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ کے ایڈز کاؤنٹ بلوک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ایڈز کاؤنٹ کیوں بلوک کیے گئے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب یعنی کے بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کا ریسیجن فائنل ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی پانچ سال سے یا چھ سال سے فیس بک ایڈز یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے بوسٹنگ کر رہے ہیں آپ پھر بھی بلوک ہوں گے آپ پھر بھی بلوک ہوں گے اگر آپ کوئی مسٹک کریں گے ایسے نہیں ہے کہ آپ پانچ سال پرانے یوزر ہیں تو آپ کا ایڈز کاؤنٹ بلوک نہیں ہوگا اگر آپ فیس بک کی پولیسی کیسے بھی وائلیٹ کریں گے تو آپ کا ایڈ کاؤنٹ بلوک ہوگا آپ ایک دن پرانے یوزر ہیں یا ایک سال پرانے یوزر ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے فیس بک کی پولیسی ٹھیک طرح نہیں پڑی تو آپ نے اس کو وائلیٹ کیا کسی بھی طریقے سے تو آپ کے ایڈ کاؤنٹ بلوگ ہوگا تو میں اس کے لیے ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ ایک بار نہ ایک بار نہیں دو بار بلکہ زیادہ بار جو پولیسیز ہیں ایڈ کی وہ پڑھ لیں میں لنک شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کے نیچے جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں کون سی پروڈکٹس ہیں جو آپ نے یعنی کہ کون سی چیزوں سے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا میں بھی یعنی کہ بریف لی بتاؤں گا آپ کو لیکن بہتر ہے کہ آپ ایک پار اس کو پڑھ لیں